اصلاة والسلام علی رسولی ارسلہ ارسلہو الی الناس کا فتم بشیرہ ونزیرہ اما باد فأوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علی اجراً الا المودت فی القربا صدق اللہ مولان العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درودِ پاک پڑھئیے السلام و السلام علی قیاء سیدی یا رسول اللہ مَعَلَى آلِقَا وَأَصْحَابِ قیاء سیدی یا حبیب اللہ میرے انتہائی بست واجب الاترام معزز آزرِ نسامہین دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اجدہ عظیم و شان اے پروگرام جو کہ شہدہِ کربلا جگرگوشہِ بطول نواسہِ رسول حضرتِ امامِ حُسین علیہ السلام عابدِ ذکر دنال این اقاد پذیرے اور علامہ کامران ساجد سیالوی صاحب عابدِ حکمتے میری حاضری ہو رہی ہے میں زیادہ دیر توڑے بچ حائل نہیں ہوں گا جتنا وقت میں نوجتا گیا میں انشاءاللہ اس وقت دوچ رہ کہ اپنے گفتگونوں سمیٹا گا کیونکہ میرے تو بعد بھی خطابات اسنسلہ جاری روے گا انتہائی توجہنا گلنوں سننا بھی صحیح سمجھنا بھی صحیح چاند گزارشات پیش کرنیاں نے کہ میں جڑی آیتِ قریمہ تلاوت کرنے دشرف حاصل کیتا قدی اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کل یعنی اے معبوب تسی فرما دیو لا اسعالکم علیہ اجرا کہ میں توڑے کلو کوئی بھی اجر طلب نہیں کردہ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِيْنْ قُرْبَا بس میرے قریبیاں نا لے پیار کرنا بس میرے قریبیاں نا لے پیار کرنا ان اس آیت دا شان نزول کیے اس آیت دا پس منظر میں مختصر بیان کرنا علمائی کرام تشریف فرما نے کہ جس وقت میرے آقا کریم مکہ تو مدینہ ہجرت کر کے آئے کہ جنہیں مدینہ دے انسار صحابہ سن انہ نے آپس دے اندر میٹنگ کیتی مشرہ کیتا کہ کیوں نہ حضور دی بارگاہ اندر کچھ مال پیش کیتا جائے کیونکہ سرکار جدوں مکہ تو مدینہ آئے تے سب کچھ مکہ چھٹڑے مدینہ کچھ بھی نہیں لے کی آئے کیوں نہ حضور دی بارگاہ کچھ مال حدیعہ پیش کیتا جائے ادھر صحابہ میٹنگ کر رہے اتھر رب نے فرمایا اے جبرائیل عرص کیتی جی رب جلیل فرمایا جا میرے یار نو دس تیرے صحابہ تیم مال دین واسطے مشرہ کر رہے ہیں کہ کیوں نہ حضور دی بارگاہ نظرانہ دیتا جائے سونے یار جدو تیرے صحابہ تیرے کل اس واسطے آون اور آکھ یا کھڑ اے ساڑے نبی اسی تیری بارگاہ دی اندر مال دینا چانے یار اسی تیری بارگاہ دی اندر کچھ حدیعہ دینا چانے یار تی اونہ نو دس دیں کہ میں لین والا رسول نہیں مہتے دین والا رسول میں لین والا رسول نہیں مہتے دین والا رسولا لا اسعلکم علیہی اجرن میں توڑے تک جتنا کلمہ جتنا دین توڑے تک پہنچایا اس نے اجر طلب نہیں کردہ بس اگر میں نے کچھ دینہ ہی آجے کہ پھر میرے قریبیاں نے محبت اللہ الموددہ تفی القربہ اچھا انہوں فرق سمجھنا اگر ہونجنوں کام کرنا ہونج زیادہ ہے فرق سمجھنا کہ مودد ایک ہوندہ یہ محبت ایک ہوندہ یہ مودد انہیں دونوں پیار لیکن دونوں مجھ فرق کی ہے محبت اس نوع کیا جاندہ ہے کہ جڑی ماں پتر نہ لوگے یعنی کہ کسی دا جوان پتر مر جائے تو ماں تڑپے گی ضرور روئے گی ضرور انہوں دکھ ضرور ہوئے گا لیکن ماں نال مرے گی نہیں اینو محبت ہے اگر کسی دا کسی ماں دی جوان بیٹی دنیا تو چلی جائے تو پھر ماں دا دل تڑپے گا ضرور ماں روئے گی بھی صحیح لیکن ماں نال مرے گی نہیں کیوں ماں نو بیٹی نال محبت ہے اسی طرح کہیں ایسے جانور نے مثال لے لو سب دیا کہیں ایسے ہیں کسی ماں نے جڑیاں پانی دے اندر بھی زندہ پانی تو بھار بھی زندہ کہیں ایسے ہیں کسی ماں مینڈک دیاں مینڈک پانی دے اندر بھی زندہ پانی تو بھار بھی زندہ پھر دوسری کچھوہ لے لو کچھوہ پانی دے اندر بھی زندہ پانی تو بھار بھی زندہ کیوں انہوں پانینا المحبت ہے اگر مچھلی پانی تو کٹ دیو گے مچھلی دی جان نہیں بچے گی میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں میری آلنا المحبت نہیں بلکہ مفدد کرنا جس طرح مچھلی دی پانی تو بینا جان نہیں بچے دی ساڑی محمد دی آل تو بینا ایمان نہیں بچے گی اللہ 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 مردہ جس طرح مچھلی دی پانی تو بینا بغیر جان نہیں اسی طرح ساڑھا حضور دی آل تو بینا ایمان نہیں ان حضور دی آل کونے بیدم برسی نیا کیا نا بیدم یگی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیرون نساء حسین و غسن مصطفی علی پانچ تن پاک پھر میں اپنے موضوع لاما کہ اج اسی ذکر امام حسین میں جگٹھے ہیں اے حسین کون جدے بارچ میرے آقا نے فرمایا حسین منی و انہ من الحسین حسین میرے بھی چوئے میں حسین بھی چوئاں پھر میرے آقا علیہ السلام جو حضرت امام حسین پیدا ہوئے سرکار دے حتھا تھی آئے اج ساڑھے گھر بچہ پیدا ہوئے اسی گھٹی دیمہ کے شہد دی یا گھٹی دیمہ کے خجور دی اس حسین دے مقدر تھے گربان کیوں نہ جائیے جڑا آیا مصطفیٰ دے یدلہ والے حتھا تھے سرکار نے لعب دین دی گھٹی لگائی لعب دین بھی عام نہیں اے او لعب کے جڑا کتادہ دی اکھتے لگے اکھتے ٹھیک ہو جائے اے او لعب جڑا کھاری کون بھی جائے کون ٹھیک ہو جائے حسین دے مقدر تھے گربان کیوں نہ جائیے کہ جدے اندر میرے نبی دا لعب اتریا پھر میرے آقا نے لعب دی گھٹی لگا کے فرمایا حسین منی با انا من الحسین اے حسین میرے بچوں ہے میں حسین بچوں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بہت ہے میں حسین بچوں تھے حسین اچھی آواز نہ لاکھ ہو میں حسین بچوں تھے حسین ذرا سبحان اللہ اچھی آواز نہ لاکھ ہو جائے تو سی تینے خطیب اور سننے نہیں اگر میں نے تو لگ دا تو ہڑی پہلے تی باس ہو گئی دراصل اچھ کل قوم ہے شیرا لیے جو شیر سناو دے پتا چل دائیں مولوی کنہ پانی چاہ دے کنہ بار دیکھ کنہ اندر ہے برحال اس وقت پل بھی آنگے چلو اسی موقع تے میں جب گلگل کر رہا ہوں کہ امامین مقام نوزور نے گھٹی لگائی اسی موقع تے شیر سنانا آو دوستانِ گرامی میرے آقا کریم دا نواسہ حسین جدو میرے آقا دے حتھاں تے آیا میرے آقا نے لوابِ دیندی گھٹی لگائی نہ پوچھ کیسے کوئی شاہِ مشریکین بنا نہ پوچھ کیسے کوئی شاہِ مشریکین بنا بشر کا ناز نبوت کا نورِ این بنا علی کا خون لوابِ رسول شیرِ بطول مینے یہ تین اناصر تو پھر حسین بنا اور پھر حسین کیسا سردار کیچیدہ باپ ولیاں دا سردار جیدی ماں جنتی عورتان دی سردار خود جنتی نوجوانہ دا سردار جیدہ نانا نبیاں دا سردار پتہ جلیا سرداری ہے اس گھر دی اے نا تو بڑا سردار کوئی ہے کوئی بھی نہیں حسین بڑا کوئی سردار نہیں کیوں کیوں کہ سرداری ہے اس گھر دی تو حضرینِ کرام پھر جدو امامِ علی مقام دی ولادت ہوئی میرے آقا کریم نے حضرتِ امِ احمد نو فرمایا کہ اے امِ احمد جا ذرا میری فاطمہ دے گھر بچیاں دی ولادت ہوئیے تے جا کم کاجے کدھا ہتھ بڑا اکلی یہ کوئی کم کاج کروا دے حضرتِ امِ احمد سرکار دی برگاہ چو نکلیاں نا تا جدو فاطمہ دے وڑے وڑیاں تکی ویکھیا کہ فاطمہ دے مسلح تے سوچیا کیوں نہ چکی چلا دوا جدو چکی دے کون آئیاں تکی ویکھیا چکی اپنے آپ چل دی پہی پھر زین اچ خیال آیا کہ کیوں نہ حسنہ حسین دے جھولے جھلا دا جدو چھولیاں دے قریب گئیاں تکی ویکھیا جھولے دی اپنے آپ پہ جھل دیں مندر ویکھیا لاپس آئیاں سرکار دی برگاہ چاہاں کی عرض کیتی آقا اتھے تے کم ہی کوئی نہیں حضرتِ امِ احمد نے عرض کیتی سید یا رسول اللہ میں تو آڑے حکم تے تو آڑی برگاہ چنکلی جدو فاطمہ دے وڑے وڑی میں کی ویکھیا فاطمہ دے مسلے دے چکی آپ نے آپ پہ ہی چل دی سی جھولے آپ نے آپ پہ جھول دے سن میرے آقا نے فرمایا اے امِ احمد گھبران دی ضرورت نہیں اوہ چکی چلان والے اللہ دے فرشتے سن جھولا جھولان والیاں جنتیاں غوران سن اوہ چکی چلان والے اللہ دے فرشتے تے جھولا جھولان والیاں جنتیاں گونہ ایک کیڑا آستانہ دنیا تے بڑے بڑے آستانے اے تُس ہی بھی مرید بیٹھی ہوگے کوئی سیال شریف دا مرید کوئی تمسا شریف دا مرید کوئی گولہ شریف دا مرید دنیا تے بڑے بڑے آستانے لیکن ایک آستانہ مدینہ شریف جکتو فیض لین والا پہلا میرا مولا علی پھر فیض لین والے امام حسن پھر فیض لین والے امام حسین اے فیض قیامت تک جاری روے گا اے یاد رکھنا اللہ نے جو شان میرے نبی دی آن نو اتا فرمائی اور کسی نو اتا نہیں فرمائی پھر اسی کیوں نہ کیے ایک کلام نہ پڑھنا پرنج نہیں پڑھنا کوئی ادھر ویخر ہے کوئی ادھر ویخر ہے سارے توجہوں میرے رکھے کہ میں توڑے کو پرانا ہوں ادھر میں پڑھنا ہوں ادھر تو سب پڑھنا پڑھو گے اچھی آواز نہ لکھو جو مقام اللہ نے میرے آقا دی آن نو دیتا پھر اسی کیوں نہ کیے کہ رسول نانا بابا علی اجیبی پوچھے نئے حسین کیے رسول نانا بابا علی اجیبی پوچھے نئے آقو حسین کیے دونہ ہتھانو بلند کر کے میرے آقا دے نوا سے حسین دا ذکر کرو اے حسین جدو میرے آقا کریم دے حاضرین کرام دین نو بچان واسطے امام علی مقام نے اپنے نانا جان دا شہر مدینہ چھڑیا مدینہ تو مکہ آئے مکہ تو کربلا پہنچے نانا جان دے دین دے اپنی گرگن کلم کروا کے میرے آقا دے نوا سے نیزے تے چڑھ کے قرآن دی تلاوت کر کے رسول نانا بابا علی عجیبی پوچھے نئے آپ کو حسین کیے عجیبی پوچھے نئے عجیبی پوچھے نئے عجیبی پوچھے نئے حسین کیے عجیبی پوچھے نئے عجیبی پوچھے نئے عجیبی پوچھے نئے عجیبی پوچھے نئے ممبر تے کر دیاں ایک واری ہوتے گربان جو پھڑکے ایک واری اے ضرور کیا کہ اے ممبر تیرے پیوہ دانی حسین دے نانے دائے ایدھو تے تعریف جسی تھی نہیں ہوئے گی اے ممبر حسین دے نانے دائے ایدھو تے تعریف بھی حسین دی ہوئے گی ایدھو تے تعریف ہوئے گی مولا علی دی ہوئے گی میرے نبی دی آل دی تعریف ہوئے گی حضین اکرام یاد رکھنا اللہ نے میرے آقا کریم دی عالم و مقام دیتا میں پہلے کہہ چھڑیا بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی میرے عالی حضرت بھی کہہ گئے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ اے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرہ اے کلی جس میں حسین اور حسن پھول پھر جڑا حسین ساری زندگی میرے نبی علیہ السلام نے کھیڑیا آقا دے کنیاتے سواری کرنوالا دوش نبو ودہ سوار میرے آقا کریم گلی بھی چل دیں نا آپ دی نظر امام علی مقام امام حسین تے پہ گئی سرکار نے جدو حسین نو ویکھیا نا سرکار نے حسین ور رکھ کر کے ٹھوٹنا شروع کیتا حسین نے ویکھیا نانا جان میری طرف آرین بچپنا سی حسین نے دور لا دیتی میرے آقا نے قدم تیز کر کے حسین نو پکڑیا کہ اپنے کنیاتے بٹھایا آقا نے چلنا شروع کیتا اگوں فاروق عظم آرہی سن آپ نے آقا سواری کرنی سونی ہے میرے آقا نے پرمایا اے عمر صرف سواری نہ سواری بھی تب ایک کیڑا سونہ بیٹھا سواری بھی تب ایک کیڑا سونہ بیٹھا حضرت عسامہ بن زید فرمان دن اے روایت آپ کر دیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام سے شریف فرماسن میں کسی حاجتوا سے سرکار دے قریب گیا کہ میں کی ویٹھیا سرکار نے کملی اوڑی ہے میں ویٹھیا کہ کملی ویچ کوئی چیز ابری ہے لیکن میں پتہ نہیں کہ اندر کون میں جدو قریب گیا کہ میرے آقا نے اسمانوال ویٹھ کیا کہ مولا میں بھی انہ نال پیار کرنا تو بھی انہ نال پیار کر کہ مولا جڑا انہ نال پیار کرے تو انہ نال بھی پیار کر میں سوچیا آقا کریم کدھی محبت پر منگ دن آپ پرمادے جدو میں قریب گیا سرکار نے کملی کھولی سبحان اللہ سجے خسن کہ خبہ حسین آقا کریم نے پرمایا میں بھی انہ نال پیار کرنا مولا تو بھی انہоло پیار کر جڑا جڑا انہ نال پیار کرے میرے مولا تو بھی انہ نال پیار کر تو حزین کرام کہ اوہ میرے آقا کریم کا نواز جidہ پیار اور جنہ واسدہ محبت میرے آقا کریم نے منگی اسی تھی الحمدلیلہ سڑا حقیدہ بھی حسینی اسی آپ بھی حسینی اسی بھی حسینی اتھے بین والا آن والا ہر ایک حسینی پھر اسی کیوں نہ کیے یہ دل بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی اور گرنے نہیں دیتے ہیں گرنے نہیں دیتے ہیں کاندوں سے نوازے کو گرنے نہیں دیتے ہیں کاندوں سے نوازوں کو لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی اور رونک ہے مساجد میں اے رونکا کیوں لگیا نے اگر میرے حسین سر نہ دین دے آج مساجد رچو ازان دی آواز بلند نہ ہون دی اگر میرے حسین سر نہ دین دے اج مساجد اندر نمازاں قائم نہ ہون دیا رونک ہے مساجد میں حسنین کے صدقہ سے ممبر بھی حسینی ہے آزام بھی حسینی ہے اور میں پہلے گل کی تھی یہ کہ جنادہ جھولا اللہ دے فرشتے جھولان جبرائیل جھولاتے ہیں جبرائیل جھولاتے ہیں حسنین کے جھولاں کو جبرائیل جھولاتے ہیں حسنین کے جھولاں کو لگتا ہے کہ صدرہ کا مقیم بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے حاضرین اکرام اسی تھے کٹھے کے ہوا مشن حسین کی یہ بس میرے گفتگو ختم آخری پیغام میں جتے بھی جاننا ہی کوئی گل کرنا کہ مشن حسین کی یہ اے نہیں کہ انہیں خطیب صاحب آنگے وہ شہادت سنانگے کہ تُسی رو کے گھر چلے جاؤ گے نہیں مشن حسین اے نہیں میرے امام علی مقام نے کربلا دی ریت تے سجدے دی حالت اندر سرکٹ واک کے قیامت تک آن والی امت نو درست دیتا لوگوں اگر نماز ماف ہون دی کہ حسین نو کر بلدٹی بھی یاں تے ماف ہون دی اگر نماز یا قرآن ماف ہون دا حسین دا پانی تن دن باند ہویا ست محرم نو پانی باند ہویا اور میں کہیں لوگ آخدین جی حسین دا پانی باند ہویا تے مگوان نہیں سکے آ میں بیان کرنا ایک جن میرے امام علی مقام دی بارگاچ حاضر ہویا آگ یہ ارز کرتا ہے اے امام علی مقام اگر تُسی حکم کرو تے اے نیر فراد جیدو تے جزیدیاں نے پیرا لائے اگر تُسی حکم کرو تے دھائے فراد توڑے قدمہ وشنا لائے ہمارے دھائے فراد توڑے قدمہ وشنا لائے ہمارے امام علی مقام نے مسکرہ کی پُشھیا ہے جن کے طاقت تے نوکین نہیں جتی جن نے ارز کیتی اے امام علی مقام وہ دی باہر قدمہ دی پرکت دَان درائے فراد دوڑے قدمہ وش لیا سکنا میرے امام علی مقام نے مسکرہ کے فرمایا اور جن تم میرے نانیدہ قلمہ پڑھ کے درائے فرات میرے قدمہ منämلے میں لے سکتا ہے میں نبی دا نوازہ ہو کے پانی نی منگوا سکتا تم میرے نانیدہ نوکر ہو کے میرے قدمہ درائے فرات لے سکتا ہے تمہیں نبی دا نوکر ہو کے پانی نی منگوا سکتا لیکن نہیں اس کربلا دیندر حسین نے کرامتہ نہیں وقھائیاں اُتھے استقامتہ مقھائیاں سبر کا درست دیتا سبر وقھا کے لوگان کامت تک مثال کام کیتی میرے حسین نے سجدے دیسے حالت دی اندر حالت دی اندر سر کٹوا کے آن والی امت میں کوئی پیغام دیتا لوگوں نماز نہ چڑھنا سنیاں کول اگر کسی چیز دی کمی ہے تو صرف نماز دی دوجہ پاس ہے نماز ہی بڑھے لیکن عشق کوئی نہیں ادھر عشق زیادہ ہے لیکن نماز دی کمی ہے خدارہ مشن حسین دل دی اندر خدارہ اگر کہنے دی ہوتے میں ایک ایک بندے کو لا کے حد جوڑ کے انہوں غزارش کر سکنا کہ نماز دا دامن نہ چڑھنا پورے دن بارہ گھنٹے دن دے بارہ گھنٹے پورے بارہ گھنٹے دے اندر پنجو نماز آنا ٹائم اگر تس دس دس پندر پندرہ منٹ سائیڈ تے کرونا ایک گھنٹہ بندہ ہے اگر ایک گھنٹہ تسی رفدی بارگاہ چھکو دعا واسطہ حد چھکو تو توڑی آمین پا دے چوئے گی رب توڑی حاجات نو پہلے پورا فرمائے گا تو اس وجہ توں اے محفل اتنا خرچ کیتا دس مہور رمضہ دن علماء دی مسروفیت میں بھی سرگو دن چل کے تھی آیا مقصد اے نہیں کہ میں آ کے تن ذکر حسین سناوا توڑیاں کھمیچ آن سوان تسی رو کے گھٹ ٹر یوں نہیں اتھے آن دا مقصد اے وے اے چھولی پھلا کے بیٹھے ہو خدا رہا اس چھولی نو خالی رہ کے نہ اٹھنا جو دوں اس مسیح تو قدم بار ہوئے تو آٹی چھولیاں پھریاں ہون تسی اے عقیدہ لے کے جاؤ کہ حسین نے کربل دے میدان تھے اے نہیں آکھیا کہ لوگوں نماز چھڑ دینا اگر نماز ماف ہون دی امام دا پانی بند ہویا امام جو تے ظلم کیتے گئے لیکن میرے امام نے نماز نہیں چھڑ دی حاضرین اکرام خدا رہا اس نماز نقائم کرو اور اپنی آخرت اسی نماز نل صدی کرو جدہ تسی نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ تو انہوں قدم قدم دبرکتا تا فرمائے گا تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں بیان کیتا مجھ سمیت اللہ تعالیٰ تمام نوستعمل کرنے دی تو فیقہ تا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس پاک بزم اپنی بارگاہ دن قبول و منظور فرمائے بڑی محبت نال علامہ صاحب نے اسے جائیے اور تسی بڑی محبت نال آج دے دن علینا اللہ البلاغ المبین آمین جزاک اللہ ماشاءاللہ بہت سی خوبصورت انداز